موجودہ صورتحال کے اندر سندھ حکومت کا جو کردار ایک عجیب سا سسپیشیس سا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وزیرالہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سیاست نہ کریں دوسری طرف ان کے وزیر اور وہ خود سارا دن میڈیا پر کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں کبھی کوئی معاملہ کے لیے وفاق ہمارے ساتھ زیادی کر رہا ہے وفاق جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا بلکہ کل تو بلاول زداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ امران خان صاحب کو چاہیے کہ استیفہ دیں پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو سندھ کی کارکردگی ہے وہ تو دنیا کے ساتھ کمپیر ہو رہی ہے پاکستان میں سب سے اچھی ہے اور آخری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ بی بی سی کا جو پلانٹیڈ انٹرویو ہوا ہے اس میں بھی یہ بات کی ہے کہ اٹھارویں ترمین کی طرح اگر کسی نے دیکھا تو بہت برا ہوگا جبکہ شاید خاکان عباسی صاحب یہ کہہ چکے ہیں دفتار اٹھارہ کے اندر کہ اٹھارویں ترمین کو ری وزٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جھول ہیں کہ چون فیصل سے زائد جو پیسہ ہوتا ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے تو بفاق سارے ڈیٹس لے لے کے اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹھارویں ترمین کو ری وزٹ کرنے کا کوئی سین نظر آ رہا ہے کہیں سے یا کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کے حوالے سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں میں کرپشن بہت زیادہ بڑی ہے سندھ میں خاص بارک اب یہ تو ایک بات ہوئی لیکن دوسرا جو بہت بڑی چیز ہے جو سمجھنے کی بات ہے میں جب سنتا ہوں اس بناول کی باتیں یا کسی اور کی تو مجھے فسوس ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ بناول فضول بات کر رہا ہے بناول فضول کرتا رہے لیکن جو اس پارٹی میں بزرگ سیاستدان جن کو چاریس چاریس سال کی سیاست کا تجربہ ہے جب وہ قبوے کی طرح کہیں کہیں ان کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں مزید ترمیم لانے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم لانے کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے نہیں سر آپ تب چکے چنائیں آپ تب صبح سے لے کہ شروع کریے یہ یہ فضولیات بولیں جو آپ بول رہے ہیں یہ بہت برا ہوگا یہ ہوگا یہ تب کہیں آپ اگر کوئی طریقہ اور ہے کہ پارلیمنٹ کے بغیر ترمی بیٹھ میں اس کے تبدیلی کر دے گا شرم آنی چاہیے یعنی بے وقوف لوگ بناتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے بغیر جس پارلیمنٹ کا حصہ یہ خود ہیں جہاں یہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے اگر اگر ہو یہ تبدیلی کی کوئی سوچے اور پارلیمنٹ میں لیٹھے جائے تو یہ اس پارلیمنٹ کا شباز شریف بھی اس ہے وہ بھی اس ہے سارے پارٹی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے کیا حکومت کے پاس اتنی مجارٹی ہے کہ وہ ان کے تعاون کے بغیر کر لے گی یہ ترمی بیل پر نہیں سکتا بیل پر یہ کیوں یہ بات ایسی کرتی ہے یہ کیوں ان کو شرم آ رہیات کیا آتی کہ یہ فضولیات بول کے دنیا میں کیوں اپنے ملک میں بلا وجہ کا تلاتم کھڑا کرتے ہیں اب بیسی بات اس کے ایسی کرتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم یا کوئی بھی ترمیم جب آپ نے کانسٹیوشن بنایا تو اس نیت سے بنایا تھا کہ یہ سب سے اچھی ڈاکومنٹ ہے اب اس کو نیچڑا جا سکتا ہے پھر اٹھارویں ترمیم ہوئی اور اٹھارویں کے بعد کئی اور ترمیمیں ہوگئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ وقت میں آپ کو بتایا کہ جناب کانسٹیچوشن آپ کا جیسے جیسے حادات بدلے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. بلکہ. آپ نے بلک کو بدلتے حادات کے تحت چلانے کے لیے اپنے آپ کو اس پرانے چہتر کے کانسٹیچوشن سے نہیں باندھ رکھا. بلکہ. اور بلکہ نہیں کر دی آپ نے بلکہ آپ نے نئے تقاضوں کے تحت اس میں تبدیلیاں کی. بلکہ. اب اٹھار کے ترمیم میں ایک سو چوتاریس شکیں ہیں. وان فورٹی سور. جی. وان فورٹی سور شکیں ہیں جب کسی ایک آئین میں شامل کر دی گئیں یا تبدیل کر دی گئیں تو اس آئین کا حلیہ بگڑ گیا کیا وہ رہ گیا تحتر کا آئین. وہ تو نہیں رہا. دیکھ. تو اتنا جو بھٹو زندہ ہے سب کچھ اس کا رونا رکھے رہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک اور تین سو پینسٹھ دن سال کے. تو پھر کہا رہا وہ زندہ. اس کا تو کانسٹیچوشن آپ نے بدل کے رکھ دی ہے. بلکہ بارہ سال ہو گئے یا ساتھ آٹھ سال ہو گئے دس سال ہو گئے. آپ نے یہ ترمیم کی تھی 2010 میں. دس سال ہو گئے. 2010 میں. اچھار میں ترمیم دس سال چلانے کے بعد. آپ کو بعض اس کی کمزوریاں نظر آئی یہ ہوتا ہے. آپ اجیز کرتے ہیں ایک ترمیم. آپ نے نیب بنایا. جب نیب پریکٹیکلی کام کرنے لگا تو آپ کو نظر آیا کہ وہ اس کے دلیے تو یہ اس کے ناسٹی ہے یہ بھی پرابلم تو آپ کہتے ہیں یہ نیب تائیں کی ارنایت کو بدل دی یہ کانون کیوں بدل دیں بھائی اگر تمہیں اٹھار میں ترمیم بدلنے میں اتنی پرابلم نظر آتی ہے تو نیب کا کانون کی بدلنا چاہیے کانون بن گیا بس بن گیا. سو ایسے نہیں ہے. اب کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض چیز سوٹ کر رہی ہے. بات نہیں کر رہی. بعض چیزوں کی نیگیٹیو ایسپیکٹس نکلتے ہیں. اب جس میں جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آج کورونا کا قصہ نکلا پہلے کبھی کورونا نہیں آیا تھا لہٰذا کسی نے پورسی نہیں کیا. اٹھار میں ترمیم جب بنی اس سے پہلے کورونا کا واقعہ نہیں ہوا. لہٰذا کسی کو اندازہ ہی ہے کہ کورویٹ نائنٹین جو ہے اگر وہ اس طرح کی کوئی بابا ملک میں آ جائے تو مالی بسائل کیا استعمال کیسے کرنا ہوگا. برلکل. یہ آپ کے لیے کشو بن گیا سو حکومت اس کے اوبر کچھ مشکلات آ رہی ہیں اس کے اس میں کیسے بات کر دیں گے. اور اگر ایک پارلیمنٹ کو استیار تھا اٹھارویں ترمیم ایک سو چتائے شکیں بنانے کا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلی پارلیمنٹ آئے اگر وہ تبدیلی کرنا چاہے تو اس کے استیار نہیں ہوگا. بیلکل. کیا وہ پارلیمنٹ آسمان سے اُتری تھی جس میں اٹھارویں ترمیم کی تھی وہ اندازہ نے بھیجی تھی. جنہوں نے اپنے اُڈلو سیدھے کرنے کے لیے ہر طرح کا جس میں جو مانگا وہ ڈال دیا اس میں. کوئی اس پہ بحث نہیں کی کہ ہم نے جی یونینیمس لی یہ کر لیا ہے. بیلکل. تو یہ بلک ہے کوئی بھی پارلیمنٹ جس کے پاس مجورٹی ہوگی اگر وہ تبدیل کرنا چاہے اس کو حق حاصل ہے جس طرح ایک پارلیمنٹ کو حق حاصل تھا تھا ہی ترمیم بلانے کا اسی طرح کسی بھی اور پارلیمنٹ کو حق حاصل ہے اگر وہ مجورٹی لے آئے تو ترمیم میں مزید ترمیم کرنے کا. اٹھاری ترمیم کو کوئی بھی ختم نہیں کرنا چاہتا ہے. لیکن بہتری کے لیے اس میں ترمیم. یہ سیاست دان آپ کو غرت پٹی بڑھاتے ہیں کہ جناب اٹھاری ترمیم ختم نہیں ہونے. ختم ہونے کی تو بات ہی کوئی نہیں کہتا. میں آپ کو تھوڑی بتا ہاں دے جو واقع ہے. قصہ یہ ہے کہ اٹھاری میں ترمیم میں یہ تیپ آیا ہے کہ آپ کا جو 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 پانانس اوارڈ دیا جاتا ہے صوبوں کو. فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے. جتنا بھی آپ دے رہے ہیں یا دے دیں اس سے کم نہیں ہوگا زیادہ کر دیا جائیں. زیادہ اگر کل فیڈریشن کو کوئی ضرورت پڑے اور وہ کم کرنا چاہے تو آپ اٹھار بھی ترمیم کے تیت کاری نہیں سکتے. آپ کرونا کا سارا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ کے سارے اشید وہ چلے گئے صوبوں کے پاس اور مٹریل فیڈریشن وہ یہ کر رہی ہے. ماسک منگا رہی ہے. وہ آپ کو وینٹریلیٹر منگا کے دیں. ساکھے کچھ وہ فیڈریشن کریں گے. کیسے کہاں سے آئیں گے. اگر ریلیف دینا ہے فیڈریشن دے لوگوں کو بارا بارا زہر پیہ بات دے. کیسے کہاں سے آئیں گے. پھر اس کے علاقہ دیکھئے. کرزے سارے بیرونی وہ فیڈریشن نے اتارنے. ایسے ہی. پھر ڈیفینس کا بجٹ بہت بڑا بجٹ بہت وہ فیڈریشن نے دینا ہے. ایسے ہی. ان کے تمام ادار ایپی آئی ہے یہ وہ گھاٹے میں ہیں صوبے روٹ کے ان کو کھا جائیں. گھاٹا فیڈریشن نے پورا کرنا ہے. اگر سرپول ایٹ بجری کی کمپنیوں کا بن گیا ہے. صوبوں میں بجری کے بل وصول نہ کیے جائیں. تو فیڈریشن نے پورا کرنا ہے ان کا سرپول ایٹ ہے. بلکل. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے ایسپورٹ ہوئی صوبوں نے کی ایمپورٹ کی سب کچھ کی لیکن ایمپورٹ ایسپورٹ کا جو جو دیفیسٹ آیا ہے تو پورا کرنا ہے تو فیڈریشن نے کرنا ہے. تو بلکل صوبے کھا رہے ہیں فیڈریشن کہاں سے پوری کری گئی ہے چاہے. ایسے ہی. تو آج آپ کو آٹھ دس سال کے آٹھ دس سال اس تنریب کے ساتھ رہ کے کچھ مشکلات کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ملکی بہتری کے لیے بجائے اس کے کہ سارے سر جورک کے رہے ہیں اور اس کو حل کرنے گا. وہ نہیں ادھر سوچ رہے ہیں اور یہ کریں گے نہیں. کیونکہ اگر ایسپورٹ ایسپورٹ دیے جاتے ہیں تو مال کھانے والا جو صوبوں میں کھایا جا رہا ہے وہ آپ کو کم پڑ جائے گا. صوبے لوگ کہہ رہے ہیں. کہ جناب ہمیں بنا کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے انڈسٹری کھولنی ہے تو اجازت سے پہلے بتائیں کہ ہمیں کیا دیں گے آپ. ایسے یہ. اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو انڈسٹری کری کے بھی اب وفاق کے اور سندھ کے درمیان یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وفاق کہہ رہا کہ یہ آپ نے زبطہ سینڈسٹری کو کیوں باندھ رکھا ہوا ہے. وفاق کہہ رہا ہے. آپ نے پورے ملک میں یہ تیہ کیا کہ ہم ایس او پی دیں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے انڈسٹری کھولنی ہے تو یہ ایس او پی آپ فالو کریں گے. آپ کے لوگ یہ احتیاط کریں گے. آپ خود یہ احتیاط کریں گے. آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوگی. اور حکومت مانکر کرے گی کہ کیا وہ ایس او پی جو ہے وہ فالو کی جا رہی ہے. لیکن وہاں انڈسٹری کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی بدلیت شامل ہے. اب اگر ایس او پیسے نہیں تو مزدور کو تنخانی دے گا مانے گا. ایسا ہی ہے سر. انہوں کو پیسے کون دے گا پھر. اور اگر ایسی نہیں چلے گی تو گورنمنٹ کو کوئی ریونیو کو ٹیکس نہیں آئے گا. ایسا ہی. اور اگر آپ کو ایک سپورٹس کرنی ہے وہ بھی نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے پاس فارٹر ایکشینج بھی نہیں آئے گا. ایسا ہی. تو وفاق اگر کوئی بات کہا رہے تو اس میں کوئی نوجک ہے. سندھ اس پر بلکل رٹکا ہوا ہے اور آہ الٹا بلاول صاحب یہ دے رہے ہیں کہ پیانات اس قسم کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں. کہ ہمارے اوپر مریم نواز بلاول اور حمزہ وغیرہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مسلط کیے جاتے ہیں. ان کا کیا کرٹیریہ ہے؟ یہ اگر اوپن کمپیٹیشن میں پیٹھیں ہمارے بچوں کے ساتھ یہ پچیس ازار ربعہ کی نوکری نہیں لے سکتے میرٹ کے اوپر. بلکل رہی بات. لیکن آپ بات نہیں رہا ہم کون سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سسٹم دے رہی ہے سب. ایسا ہی ان کی ٹریننگ کیا ہے؟ ان کی گرومنگ کہاں ہوگی؟ ان کی گرومنگ ہوگی ہے منی لانڈرنگ میں؟ ان کی گرومنگ ہوگی ہے؟ چھوٹے ڈاکومنٹس بنانے میں؟ ایسا ہے؟ ان کی منی عوام کو دھوکہ دینے میں؟ ان کی گرومنگ ہوگی عوام کو دھوکہ دینے میں؟ روٹی کپڑا مکان تین الیکشن اس کہانی پہ لڑے کدھر گئی بھئی نوٹی کدھر گیا کپڑا اور کدھر گیا مکام تو یہ عوام کو سمجھنے چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کے چیکر میں نہ آئیں یہ اپنی جو سیدھے کرنے میں لگے گا یہ صورتحال ہے پاکستان کے عوام کو آنکھیں کھولنی چاہتے ہیں چیک ہوگا